راولپنڈی میں تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی اور اسلامباد پولیس کی مشتر کا حکمت عملی تیار اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے احتجاج سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی اور اسلامباد پولیس نے مشتر کا حکمت عملی تیار کر لی راولپنڈی ڈسٹری کو پچیس مختلف مقامات اور اسلامباد کو نو مقامات سے مکمل سیل کر دیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے تحریک انصاف کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے راولپنڈی اور اسلامباد پولیس نے مشتر کا حکمت عملی تیار کر لی راولپنڈی ڈسٹری کو پچیس مختلف مقامات اور اسلام آباد کو نو مقامات سے مکمل سیل کر دیا گیا راولپنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چھوائل اس نافذ الامر ہے آج راولپنڈی میں بڑے ٹاکرے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تحریک صاف نے آج راولپنڈی میں احتجاج کا اور پنجاب حکومت نے احتجاج کو روکنے کا احتجاج کو ناکام بنانے کا اعلان کر دیا ہوا ہے راولپنڈی اور اسلام آباد میں آپ کو بتائیں کہ مکمل طور پر داخلی اور خارجی راستے بند کر دیا گیا ہیں کنٹینرز لگا دیا گیا ہیں جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے تمام راستوں کو تین ٹیرز میں یعنی کہ پہلے کنٹینرز لگا کے بند کیا جائے گا پھر تھوڑے فاسطے کے بعد جا کے ڈمپرز لگا کے بند کیا جائے گا اس طرح پھر لوڈی ٹرک کھڑے کر دیا جائیں گے اور پھر خاردہ تارے بھی لگا دی جائیں گی بڑا اعلان یہ بھی کیا گیا ہے کہ احتجاج یہاں پر کرنا ہے تو کیپی کے سے کافلوں نے یہاں پر آنا ہے پشاور سوابی سے تمام کافلوں کی صورت میں آئیں گے اور وزیراعالہ کیپی کے آلی امین گنڈا پور اپنی قیادت میں ان کو لے کر آئیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے بغیر ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اہدے سے کیوں ہٹایا گیا روف حسن نے سب بتا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں روف حسن سے سوال کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مذاکرات جلد سے جلد ہونے چاہیے اور عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ آٹھ ستمبر سے میری پوزیشن بڑی واضح ہے وہ سجی دکھا کر کھب بھی مارتے ہیں تو روف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے تو کیا آپ کو سیکرٹی اطلاعات کے اہدے سے جو تبدیل کیا گیا ہے وہ انہی بیانات کی وجہ سے کیا گیا ہے روف حسن نے جواب دیا کہ عمران خان نے اپنے اس بیان کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ روف حسن سے میری چار پانچ ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے میں کل بھی ساڑھے چار گھنٹیں ززار کرتا رہا لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا تو ان کا بیان اپنی جگہ درست ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اکتوبر پلان آئینی ترامیم اور مخصوص نشستیں رشاد بھٹی کے تہل کا خیز انکشافات ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اسی نرسہ حافی رشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ یہ جو سارا تناؤ اور انتشار ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی شروعات قاضی فائز عیسیٰ کے تین رکنی بینچ کے سیاہ ترین فیصلے سے ہوئی جب بلچ ہینا گیا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں کوئی کنفیزن نہیں ہے لگ ایسا رہا ہے کہ سب کچھ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی رشاد بھٹی نے کہا کہ آٹھ فروری کے الیکشن ڈاکے کے بعد جو کچھ پی ٹی آئی کی بچی کچی سیٹیں تھیں یہ مخصوص نشستیں تو ان کی تھیں کون سا جمہوری آدمی ہے جو یہ کہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی نہیں تھیں اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کی بجائے باقی پارٹیوں میں بانٹ دیں پھر سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ مخصوص نشستیں ان کو دے دی جائیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا گیا تو منصور علی خان نے فیصلہ سازوں کو خبردار کر دیا ایک نیوزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی منصور علی خان کا کہنا تھا یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں اور انہی کو ملنی چاہیے سب کو پتا ہے اکتالیس لوگوں نے کس جماعت کے نام پر الیکشن لڑا عوام نے ووٹ ان کو کیوں دیا اور اگر آپ آج بھی ان اکتالیس حلقوں میں الیکشن کروا دیں اور عمران خان جس کو مرضی ان حلقوں میں کھڑا کر دیں الیکشن پی ٹی آئی ہی جیتے گی منصور علی خان نے کہا کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نے بلکل درست فیصلہ دیا ہے کیونکہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا ہی حق ہے عوام نے ووٹ انہی کو دیا ہے لیکن آپ کے کہنے پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ دیا ہے تو جناب پھر بھی آپ کو نظام چلانے کے لیے وہ فیصلہ ماننا چاہیے منصور علی خان نے مزید کہا کہ اگر ان آٹھ ججز کا فیصلہ نہ مانا گیا تو سوچیں اس نظام کا کیا خوفناک حال ہوگا کل کو کوئی بھی فیصلہ نہیں مانا جائے گا آئینی ترمیم میں ملٹری کوٹس والی شک سے رانا سناؤلہ کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور و بین السوبائی رابطہ رانا سناؤلہ کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد قومی اسیمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا سادر وزیراعظم مولانا کے پاس گئے تو ہم نے سمجھا کہ معاملات فائنل ہو گئے ہیں ہم مولانا فضل الرحمن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں آئینی ترمیم کا مسوعدہ فضل الرحمن کے سامنے رکھا تو انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے جو ان کا حق تھا آئینی ترمیم کے لیے جے یو آئی کے بغیر ہمارے نمبر پورے نہیں تھے رانا سناؤلہ نے کہا کہ آئینی ترمیم میں ملٹری کورٹ سے متعلق شک پر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل پہلے سے موجودہ قانون کے مطابق بھی ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہو آئینی ترامیم حکومت مجبور مولانا کی گیم اور منصور علی خان نے بڑے بڑے راز کھول دیے ایک نیزی چینل کے پروگرام میں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی منصور علی خان نے شہزاد اقبال سے کہا کہ اس وقت جیسے ہم لوگ برسلز میں بارش کے اندر تیز ہواوں سے تنگ ہوتے ہوئے آپ کا شو کر رہے ہیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں ہم آپ کو انکار نہیں کر سکتے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں یہاں کھڑے ہیں تو بلکل یہی سب کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے یعنی مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی جو کر رہے ہیں ان کا دل بھی نہیں کر رہا ان کا بس چلے تو وہ ایک منٹ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلے جائیں لیکن وہ مجبور ہیں ان کے اوپر بھی آپ جیسا کوئی طاقتور ہے جس کو وہ انکار نہیں کر سکتے اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کو کرنا پڑتا ہے پورے پاکستان میں وکلا کا احتجاج فنڈی میں دما دم مست کلندن نواز شریف لندن اور امریکہ کیوں جا رہے ہیں سمی ابراہیم کی خبروں نے ترتلی مشاہ دی سینئر صحافی سمی ابراہیم کا اپنے ایک وی لاغ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج وکلا ہائی کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے تمام عدالتوں کے سامنے بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں جو آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا کر رکھنے کی کوشش اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی کوشش ہے ان تمام کے خلاف آج وکلا مظاہرہ کر رہے ہیں سمی ابراہیم نے کہا کہ دوسرے جانب امران خان نے اعلان کیا ہے کہ اب ہفتے کے روز پرنڈی میں جلسہ نہیں ہوگا بلکہ احتجاج ہوگا یہ اب امران خان ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں اور حکومت کو انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اور توقع یہ ہے کہ ہفتے کو بہت زیادہ لوگ آئیں بیکری میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ شرمناک حرکت واقعے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ اب سار عالم سارا معاملات سامنے لے آئیں سینئر صحافی اب سار عالم کا ایک پاڈکاسٹ کے دولان گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس رڑکے نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی اس کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی جواد کے ساتھ تھا اور یہ مبارک ثانی کیس کی وجہ سے واقعہ پیش آئے لیکن جس دن سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس دن سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سب سے زیادہ باتیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اب سار عالم نے کہا کہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے اور اس بیکری کو گیارہ یا بارہ ستمبر کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا تھا یہ واقعہ اس سے بھی پہلے کا ہے اور یہ ویڈیو اب نکل رہی ہے اور اس میں کچھ میڈیا کے لوگ انوالف ہیں اور وہ لوگ کین کے ٹی وی چینلز میں کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے موسیقی